موسیقی خاتم النبی وشاوخ المهشد سیدنا المسدد بشيرنا الممجد نزیرنا المقلد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبل قاسم محمد موسیقی وَأَلْبَدِ تَيْبِينَ اتَّاعُهِ بِنّ المَعْسُومِينَ الَّمَزْلُمِينَ الَّذِينَ أَلْحَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّجِسَ وَتَحْرَهُمْ تَتْهِرَا موسیقی موسیقی وَاللَّعَنَتِ اللَّهِ عَدَاءُ عَدَاءِهِمْ وَغَاءُ سِبْحُبُوكِهِمْ أَجْمَئِنِ اَمَّا أُبْأَرُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَاءُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَقِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا وَذَلَمُوا أَيَّا وَنْقَلِمٍ يَنْقَلِبُونَ موسیقی یہ باروں صلوا markів یہ چور در سو چونتین ذکری کا ماہِ سفر ہے اِس کے پہلے عشرے میں آج کی تیسری مجلی سے آتا محمد شاہ دبائی میں منقل ہے بہنوان خیات امام حسین علیہ السلام اللہ حسین علیہ السلام اللہ حسین علیہ السلام یہ اس کی خیات کے تذکرہ ہے کہ جو ناز پروردہ رسالت ہے کہ جس پہ رسالت نے ناز کیا ہے اور خود اللہ نے خاتم الانبیہ کے رسالت سے ناز کیا لیکن خاتم الانبیہ نے جس پہ ناز کیا اسے حسین کہتے ہیں اس کو حسین کہتے ہیں کل کی گفتگو ذہن میں ہو تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں بہت کچھ عز کریں گے کہ جب سے حسین آئے نبی کے گھر میں تو نبی کی مصروفیتوں میں اضافہ ہو گیا زندگی تو پہلے بھی تھی لیکن جب سے حسین آئے تھے تو پھر نبی کے مامولاتے زندگی میں کچھ عزا پہ آ گئے پہلے جب بھی بیٹھی کے گھر آتے تھے تب تو صرف گھر آیا کرتے تھے لیکن جب سے حسین گھر میں آئے تو نبی کی تبدیلی یہ ہوئی کہ جب بھی آتے تھے تو آ کر کہتے تھے زہرہ حسین کہاں ہے تو جیسی بی بی آپ کی آگوش میں حسین کو دیتی تھی تو فورا نبی اپنی روان کو حسین کے دہن میں داخل کرتے تھے اور رسالت کے لوعاق سے امامت کو سہراب کرتے تھے یعنی ہمارے یہاں بھی یہ بات ہے کہ جب کسی گھر میں بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی کی بیزادت ہوتی ہے تو اس کے لئے گھٹی کا انتظام کرتے ہیں گھٹی اور گھٹی دائرہ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں جو گھٹی بنائی جاتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں کہ جو پہلی اگزار جب بچے کی بنے تو اس کا اثر بچے کی ہٹیوں پر اور بچے کی بوش پر ہوتا ہے اور جب اس کا اثر اس پر پڑتا ہے تو وہ اثر پوری زندگی پر پڑ جاتا ہے یعنی گھٹی کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کا غلط طریقے سے استعمال کر لے یا اس میں ایسی چیزیں شامل کر دے کہ جو بچے کے لئے صحت کا باعث نہ ہو تو پھر بچے بھی پوری زندگی خطرے میں آ جاتی ہے اسے گھٹی کی اہمیت کہتے ہیں معظوم سے کسی نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں تو سب سے بہترین گھٹی ہمارے لئے کیا ہوگی جو ہم بچوں کو دیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنی اولادیں ہیں وہ سب علی کی ولایت پر پیدا ہوں تو اب یہ بتائیے کہ سب سے بہترین گھٹی کونسی ہے تو ہمارے لئے ہو سکتی ہے تو اب ایمان کا جواب سنیے گا اور یہ کہہ کے میں آگے پڑھا ہوں کہ معظوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ہماری ولایت پر پیدا ہوں تو انہیں گھٹی میں بھرات کے پانی کے ساتھ کھا کے شبہ بھی لا دو وہاں فرما رہے ہیں آپ لوگ آ رہے ہیں اس کے میں ابھی آئیسہ آئیسہ آگے بڑھاؤں تاکہ جو باتیں کہنی ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں حالانکہ جو پہلے دیر سے آتے تھے وہ بھی آ چلتی آ رہے ہیں سلوات پڑھ رہی تھے بابا دو تو گھٹی کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ پہلی گزہ ہوتی ہے مولود کی اس لیے جو سب سے پہلی گزہ اس سے شکم میں جاتی ہے وہ اس کی بنیاد بن جاتی ہے حسین جب دنیا میں آئے تھے تو پہلی گزہ حسین کی لواب رسول بنی اور جب پہلی گزہ لواب رسول بنی تو جب بھی دہرہ کے گھر آتے تھے تو نبی اپنا لواب حسین کو پلائے کرتے تھے تو اب چونکہ افتداری مندلیں تھیں اور ابھی حسین دنیا میں آئے ہیں تو یہ نبی کو کیا ہوا کہ جب دیکھو تو حسین کو اپنے لواب سے دھراب کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس لیے کہ جب بچہ تازہ دنیا میں آتا ہے تو جو گزہ اسے مل رہی ہوتی ہے وہ اس کے بوٹس میں اس کی ہٹیوں میں اس کے رگوں میں اس کے کون بننے کے دامن ہوتی ہے اسی سے دہن بنتا ہے اسی سے ہٹیاں بنتی ہیں اسی سے کون بنتا ہے اسی سے رگیں بنتی ہیں تو اب جب نبی مسلسل اپنا لواب حسین کو دیں گے تو اب حسین کا جو لہو ہے حسین کی جو رگیں ہیں حسین کا جو جسم ہے وہ ہے انہیں لواب سے حسین ہے یعنی نبی اب دیکھئے ایک بات اور کہہ دوں کہ لواب کا جو اثر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اس کی رنمت کیا ہوتی ہے اب یہاں تو مجھے نہیں پتا دبائی میں کیا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں ہومیوپیتک کا لئے حسین ہے اس کی بنیاد ہی لواب پہ ہوتی ہے آپ کو وہ روئی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے موں میں رکھئے اپنا لواب اس میں بھریئے اور ایک شیشی میں ڈال دیجئے بیماری اس لواب کے ذریعے پتا چلتی ہے جو تھوک ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ہومیوپیتک کے دنیا میں کہ کون کون سی بیماریاں آپ کو ہیں یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے وجود میں جو کچھ بھی ہو وہ اس کے لواب میں شامل ہوتا ہے جتنے اچھے کام آدمی کرتا ہے جتنے اثرات ہوتے ہیں خون میں جو جو اثرات اور ذرے شامل ہوتے ہیں وہ سب کے سب لواب پر اثر انداز ہوتے ہیں تو لواب کی عدمت اتنی ہوتی ہے کہ جتنے کا کوئی بھی اگر حصہ معلوم کرنا ہو کوئی بھی اثر معلوم کرنا ہو کوئی بیماری معلوم کرنی ہو تو اس کے لئے ایک دریعہ ہے لواب اس لئے کہ جتنے کی ساری چیزیں لواب میں ہوتی ہیں اگر خرابی ہو تو لواب سے پتا چلے گی اگر اچھائی ہو تو یہ بھی لواب سے پتا چلے گی تو اب یہ تو ہمارا لواب ہے کہ جو اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر دیتا ہے جو نبی کا لواب ہو وہ کیا ہوگا جو نبی کا لواب ہو اس کے اثرات کیا ہونے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایک شادی میں شریف ہوئے رسول اللہ ایک شادی میں شریف ہوئے کہ اتنا مجمع ہو گیا کہ جس کی شادی سے اس نے کہا یا رسول اللہ کہا شاد کے دن مجھے بہت آگئی ہوتی تو کاجیٹوں کہہ رہا ہے کہ جتنا مجمع آگے ہے اتنا کھانا دوائی نہیں اتنا کھانا نہیں ہے کھانے کی کمی ہوگی تو میں دل ہوں گا ماشا ہے نبی نے تو کھانے کی دلگیں کہاں ہیں وہ نبی کو بھیچے لے گیا گھر کے دلگیں پکریں گی کہا اس کا ڈھکن کھولو جیسی اس نے دسکن ہٹایا نبی نے دھوکا اپنا لواب اس میں شامل کر دیا اور کہا اب اسے ملاو غزہ میں نبی کا لواب شامل ہوا اب لکھتے ہیں مورخین کہ جتنے باراتی آئے وہ کھاتے رہے کھانے میں کمی نہیں آئے اچھا ایک بار رسول تشریف بھرما تھے سامنے پودے میں پانی تھا وہ آپ نے پیا اور پی کے رکھ دیا اب جب رسول کے لب سے پانی مس ہوا آئے تو پانی میں وہ سرا شامل ہو گئے عبداللہ ابن مسعود جن کی روایت میں نے پہلی مجلس میں پڑھی تھی انہوں نے آکے نبی کا دھوٹا پانی پیئی ہے تو اس کے بعد سے کہتے ہیں جب سے وہ پانی پیا جس دبان میں مجھ سے لوگ بات کرتے تھے وہ دبان مجھے آتی تھی جس دبان میں لوگ مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے وہ دبان میں جانتا تھا تو نبی جس تھانے میں اپنا لواب شامل کرتے ہیں اس میں برکت ہو جاتی ہے جس پانی میں لواب شامل ہو اور وہ کوئی پی لے تو اسے علم مل جاتا ہے اور پھر جب وہی لواب خیبر میں علی کی آنکھوں میں لگتا ہے تو علی کہتے ہیں ایک بار جب نبی نے میری آنکھوں میں لواب لگایا تھا اس کے بعد کبھی نہ مجھے گرمی محسوس ہوئی ہے نہ سندی محسوس ہوئی ہے تو جب لواب کی تاثیر یہ ہے جب لواب رسول کی حضمت یہ ہے کہ ایک حصہ اگر کسی کھانے میں شامل ہو تو برکت ہوتی ہے ایک ذرہ اگر پانی میں شامل ہو تو علم بھٹ جاتا ہے تو جو رسول بلا فضل اپنی زمان سے کسی کو لواب پلا دے اور اس لواب سے اس کا جسم بچے بن جائے اسے حضائم جاتے ہیں جب ہی جب امی ایمن نے خواب دیکھا تھا تو خواب میں کہا تھا میں دیکھ رہی ہوں آپ کے جسم کا حصہ علب ہو رہا ہے یعنی کیا خواب کے دابی ہوئی نبی کے لواب سے حسین کا جسم بنا تو اب ہر جدرے حسین جدرے رسالت ہیں ہر جدرے حسین جدرے رسالت ہیں اب اگر حسین کسی پہ نظر کریں تو یہ حسین کی نظر نہیں ہے رسالت کی نظر ہے حسین کسی سے کچھ کہنے تو وہ حسین کا کہنا نہیں ہے رسول کا کہنا ہے اور رسول کچھ کہتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ جو خدا کہلوات ہے تو جو حسین کہتے ہیں وہ خدا کی بات ہوتی ہے حلوات پڑھ لیے بابا جب سے آئے تھے جب سے خانہ دہرہ میں آئے تھے رسول اللہ کے جانے والے بیان کرتے ہیں کہ جہاں حسین بیٹھے ہوتے تھے ہم پہچان لیتے تھے حسین بیٹھے ہیں کسی نے کہا کیسے پہچان لیتے تھے کہ جہاں حسین بیٹھتے تھے وہاں کی دیواریں حسین کے نور سے منابر ہو جاتی تھے جس گلی میں وہ نور لوگ دیکھتے تھے آپ کو تو پہچان جاتے تھے یہاں سے حسین گزرے ہوں گے جس باب میں نور دیکھتے تھے پہچان جاتے تھے یہاں کی خدوریں کھانے کے لیے حسین آئے ہیں یعنی نور سے حسین کی پہچان ہوتی تھی تو آپ کہیں گے کہ حسین بھی نور تھے اور میں بہت آئیم باپ کہہ رہا ہوں حسین بھی نور تھے علی بھی نور تھے لیرہ بھی نور تھی خود نبی نور تھے تو یہ تو کسی کے لیے نہیں سنا کہ نبی کہیں بیٹھے ہو اور کسی کے لیے ہوں اور اتنا نور ہو ہیں یہ بھائیت ہیں لیکن جس خصوصیت کے لیے جس خصوصیت سے حسین کے لیے آئے ہیں یہ بھائیت ہیں جو مولا جی کے لیے بھی نہیں ہیں تو اس کی بجا بھائیں کرتا ہوں نبی بھی نور تھے علی بھی نور تھے پاتما بھی نور تھی حسن بھی نور تھے لیکن ان کا جو نور تھا وہ فقط ان کی ذات میں نور تھا حسین جب دنیا میں آئے ہیں تو اپنا نور بھی لے کر آئے ہیں اور نو اماموں کا نور بھی لے کر آئے ہیں اس لیے جب حسین کی بیشانی میں نور چبکتا تھا تو حسین کا تو تھا ہی ایک ساتھ نو اماموں کا نور میں چمکتا تھا اس لیے اتنا نور ہوتا تھا کہ لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں حسین بیٹھیں جو ظاہر ہے جہاں نبی مسروف ہوئے پرورش میں وہاں پھرشتے بھی موقعوں کی جلاش میں موقع میرے جھولا ہلا لیں باتما مسروف ہیں ہم جب کی جلال ہیں یعنی ولادت یہ وقت سے ہی کی حسین کا اثر دیکھ چکے ہیں کہ حسین فرشتوں پر کتنا رحموں کرم کرتے ہیں جب فطر اس کے لئے اتنا کیا تو ہمارے لئے کیا کیا کریں گے اس لئے جب بھی موقع بلتا تھا فرشتے آ جاتے تھے اب جب دیکھنے والوں نے دیکھا جہاں جھولا ہل رہا ہے جہرا سو رہی ہیں چکی چل دیئے تو پھر نبی سے جا کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ ایسا تو کبھی لیکھ رہی ہوں کہا وہ جبریل تھے تھے جھولا جھولا رہا تھے وہ جبریل تھے وہ چکی چلا رہا تھے وہ میکائل تھے اور ایسے میں جب جھولا ہلتا تھا تو کچھ آوازیں بھی آتی تھیں دیکھئے لوری لوری ماں بچے کو سناتی ہے اور لوری میں ماں کی ممتہ ہوتی ہے ماں کا پیار ہوتا ہے جو ماں بچے کے لئے جانتی ہے وہ لوری میں کہتے تھے کہ خدا کرے تم اپنے باپ جیسے ہو خدا کرے کہ جوان ہو کے ماں کی ممتہ اس لئے جو لوریاں فاطمہ دیتی تھی وہ تو ملتی ہی ہیں کتابوں میں لیکن جو لوریاں جبریل لیتے تھے وہ بھی کتابوں میں ملتی ہیں ہمارے ہندوستان کے شائر تھے لائے سارت پوری انہوں نے جبریل کی لوری جو جبریل ہمام حسین کو دے دے تھے وہ لوری ننکی ہے اب پتہ نہیں آپ کا ذوق شائری میں شیئر پڑھوں یا نہ پڑھوں کہتے ہیں کہ تھا نواسوں کا نبی کے بچپن مائنے خواب تھے وہ رش کے چمن نہ کہاں کھیج کے جھولے کی رسن دم بدم کہتا تھا کوئی یہ سخن آپ دیکھئے یہ لوری ہے جو جبریل ہسین اور حسن کو لیتے تھے انہ پھل جنتی نہرن بے لبن لیل ہسین ابنے علی یون و حسن ماں کی لوری کیسے ہوتی ہے اس میں ماں کی ممتا ہوتی ہے لیکن یہ وہ پریشتہ ہے جو خدا کی وہی لانے والا ہے تو جو جیسی لوری دیتا ہے اپنے حساب سے لوری دیتا ہے تو جبریل نے کیسی لوری دی انہ پھل جنتی نہرن بے لبن جنت میں جتنی دودھ کی نہریں ہیں لیل ہجائن ابن علی یون و حسن وہ حسن اور حسن کے لیے ہیں وہ حسن کے لیے ہیں وہ حسن کے لیے ہیں جھولے کی رسن ہل رہی ہے اور لوری کی آواد آ رہی ہے تو جبریل سے پوچھئے کہ آپ تو وہی الہی لکھے آتے ہیں یہ آج حسن کی لوری کہاں سے ہوگی تو جبریل پلٹ کے کہیں گے میں کچھ کہتا ہی نہیں ہوں مگر وہ کہ جو خدا مجھے وہی کرتا ہے اب یہ میں کل بتا چکا وہی کی قسمیں ہوتی ہیں ہر وہی قرآن میں نہیں آتی پنجتن کے نام وہی پر رکھے گئے اب وہ وہی الہی قرآن میں تو نہیں ہے مگر وہ وہی الہی ہے پربردگار نے یہ نہ چاہا کہ جب نام وہی پر رکھے ہیں تو صرف نام ہی خدا کی وہی پر ہو نہیں جب لوری کی جائے گی اس لوری کو بھی خدا وہی بنا دے گا اس لوری کو بھی وہی بنا دے گا جھولا چل رہا ہے ایک بارہ کھولی ماں کی تو دیکھا جو پیسی ہوئی ہے اور جھولے میں جنبش ہے تو زہرا بھی پہچان دے گا اب بچوں کے جو حقوق ماں پر ہیں بچوں کے ماں پر حقوق ہوتے ہیں جیسے ہم زہرا نے پورے کیے حسن اور حسین کے دنیا کے کسی ماں نے نہیں کیے اور کوئی کیسے کر سکتی ہے کیونکہ نہ زہرا سے بڑی کوئی ماں ہے نہ زہرا کے بیٹوں سے بڑے کوئی بیٹے ہیں تعویز حسن حسین کی ولادت سے پہلے نہیں تھے اب یہ آپ بھی پوچھئی جیگا مجلد سے بار پوری نمیداری سے کہہ حسن حسین کی ولادت سے پہلے عربوں میں کہیں نہیں ملتا کہ عرب اپنے بچوں کے گھلے میں کوئی تعویز پہناتے تھے پوری نمیداری سے کہنا اچھا اب اگر دلیل چاہتے ہیں تو دلیل بھی لے دوں تعویز تعویز کا لفظ بنا ہے اوز سے اوز این واؤز ہے اوز اور اوز اسے بنا ہے آوز اور آوز سے بنا ہے تعویز آوز و بلاہی منہ شیطان الرجیم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں جو رجیم ہے رجم کرنا پتھر ماننا یعنی تعویز میں پناہ مانگی جاتی ہے شیطان سے اس لیے آوز کہتے ہیں آوز کہ اگر بچوں کو کیسے پالنا ہے بچوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے بچوں کو کیسے رکھنا ہے بچوں کے نام کیسے رکھنے ہیں بچوں کو پالنا کیسے ہے بچوں کے ماں باپ پر حقوق کیا ہے یہ سب چیزیں حسن اور حسین کی وزادت کے باپ پسا چلیے ہیں تو اب جو کہ یہ چاہتے تھے کہ مستقل کے آنے والے بچے خدا کی پناہ میں رہے ہیں تو حسن حسین کو تو کسی کی پناہ کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ وہ تو خود پناہ دینے والے ہیں اب میں مصرہ پڑھوں گا تو آپ دہت دیں گے دین عسو حسین دین پناہ عسو حسین حسین کسی سے کہاں پناہ لیتے ہیں وہ تو خود دین کو پناہ دینے والے ہیں اس لیے جناب سیدہ نے دونوں کے گلے میں تاویز پہنائے اور جو تاویز پہنائے تھے وہ آج ہم پہناتے ہیں وہ آج ہم پہناتے ہیں لیکن اب کیا تاویز پہنائے تھے کیا تاویز تھے دونوں کے گلے میں تو جائرہ تاویز کے لیے ضروری ہوتا ہے آؤوز 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 آب اللہ ہے تو آؤوز کا ڈفت آئے گا تو تاویز ہوگا تو اب جناب سیدہ نے جو بھی تعویز پہنائے حسن حسین کو اس میں آوز کا لفظ ہونا ضروری ہے تاکہ پناہ کا اعلان ہو اور جو بھی جناب سیدہ لکھیں گی وہ اپنی مرضی سے لکھیں گی نہیں گوھر کیا آپ نے بھائی زہرہ کے دل میں جو آئے گا وہ لکھیں گی اور جو فاطمہ زہرہ لکھ دیں گی وہ ہمارے لئے شریعت بن جائے گا اور ہم اپنے بچوں کو وہی پہنائیں گے جو فاطمہ زہرہ نے اپنے بچوں کو کہنایا ہے اب زہرہ نے خلم اٹھایا اور قانت پہ لکھنا شروع کیا یہ حسن کے لئے لکھا اب حسین جب آئے پھر تعبید لکھا چار کل ہیں چاروں کل میں صرف دو سورے ہیں جس میں آوز کا لفظ ہے صرف دو سورے ہیں جس میں آوز کا لفظ ہے اور آوز آئے گا تو پناہ کا اعلان ہوگا اور آوز کے لفظیں آئیں گی تو تعوید بنے گا یہ وہ تعوید تھے جو فاطمہ زہرہ نے حسن اور حسین کے گلے میں پہنائے تھے مگر ایک بار جبریل رسول کے بات آئے اور آ کر کہا پروردگار نے آپ پر دو سورے نازل کیے ہیں نبی نے کہا کون سے سورے نازل کیے ہیں جہاں زہرہ نے آوز کا لفظ رکھا تھا اس سے پہلے اللہ نے کل کا لفظ لگایا یہ سورے فلق اور نازل قرآن کے سورے بعد میں بنے ہیں پہلے حسین کے تعوید بنے ہیں اللہ نے پہلے دینے اپنے کے دار میں لکھا ہے کہ یہ سورے نہیں تھے یہ لفظ فاطمہ زہرہ کے تھے اللہ نے ان لفظوں کو اپنی وحی بنایا اور قرآن میں شامل کر دیا ان کے بعد جب بھی کسی کے یہاں بیٹا ہوتا تھا اور لوگ نبی سے پوچھتے تھے کہ ہم بچوں کے لئے کہتاوید رکھیں تو نبی یہ دونوں سورے بتایا کرتے تھے تو جت ماں نے جو لفظ تعوید کے لئے استعمال کیے وہ خدا نے قرآن کی آیتیں بنا دی تو جب ایسی ماں ہوگے ان کے لفظ قرآن کی آیتیں بن جاں آئے تو جب بیٹے ہوں گے اگر وہ نیدوں پہ قرآن پڑھیں تو تاجب کیا ہے تو پھر تاجب کیا ہے سورے بہنے اب نبی آکے دیکھتے ہیں دن بہ دن حسین لوابِ رسول کا اثر دکھا رہے ہیں نور بڑھتا جا رہا ہے دن گزرتے جا رہے ہیں گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ گھٹنوں کے بل حسین چل رہے تھے یا اسلام چل رہا تھا یہ گھٹنوں کے بل چلے تو اسلام ساتھ ساتھ چلا یہ جوان ہوئے تو اسلام پہ جوانی آئی یہ شہید ہوئے تو اسلام کی حلمت پامان ہوئی این اسلام سے حسین این اسلام یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ پہلے پہلا دن آیا پہلا کہ نبی نے یہ کہا کہ آج میں حسین کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاؤں گا حالانکہ حسین کی ولادہ سے مسجد میں ہوئی ہے معلوم ہیں آپ کو امام حسین کی ولادت مسجد رسول میں ہوئی ہے اب آپ کہیں گے یہ تو کبھی سنے ہی نہیں یہی باتیں ہوتی ہیں یہ تو پہلے کبھی سنے ہی نہیں تو آپ نے نہیں سنا نمچہ کبھی امام حسین کی آمد تو ہوئی ہے اللہ کے گھر میں سلیم بن قیت حلالی نام سنائے آپ نے نوجوان ماشاءاللہ سائروں مطالعہ ہیں سب جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو نیٹ پہ کتاب موجود ہے آج ساتھ سے پوچھ لیجے جس کے لئے معلوم ہیں نے یہ کہا کہ ہر شیعہ کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے امام زلالدین نے اور امام جمفری سادک نے فرمایا امام زلالدین نارا حادن یہ وہ کتاب ہے جس میں وہ روایتیں ہیں جو ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے اور ہر شیعہ کو اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے ان کتاب میں انہوں نے علی کا ایک خطبہ نقل کیا ہے اور وہ وہ خطبہ ہے کہ جب مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ جمع تھے اور فجر کی نماز ہو چکی تھی اور بادے فجر لوگ اپنی تاریف میں کر رہے تھے جتنے قبیلے تو کوریش کے وہ سب اپنی تاریف میں کر رہے تھے ہم نے ہجرت کی ہم نے جہاد کیا ہم نے یہ کیا ہم نے نمازیں پڑھیں ہم نے دکار کی وہاں آدھی بھی بیٹھے تھے تو جنوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ بہت کچھ بول رہے تھے اور جس نے سب کچھ کیا وہ خاموش تھا جس نے سب کچھ کیا وہ خاموش ہے اور جنوں نے تھوڑا بہت کر لی گیا وہ اپنی تاریف میں کر رہے ہیں میرانیس چی ایک ربائی ہے اس ربائی کا ایک بہترہ مجھے یاد ہے جو ضرب کے خالی ہے صدا دیتا ہے یعنی آپ ایک دیکھ چی لے لیچے خالی اور آپ اس پہ کوئی چیز ماریے کیونکہ خالی ہے تو آواز پورے کمرے میں جائے گی لیکن اسی میں پانی بھر دیجے تو آواز کم ہو جائے گی جو آلہ ضرب ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں اللہ بولتے ہیں اور جن کے ضرب خالی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بولتے ہیں اچھا یہی مولا علی نے بھی کہا کہ جو زیادہ بولے وہ جاہل ہے اور جو کم بولے وہ واقع ہے تو سبھی بول رہے تھے لیکن علی خاموش تھے تو جب سب بول چکے تو پھر اتنی باتیں ہوں ہی بجر سے لے کے زہر تک کا وقت آ گیا اتنے گھنٹے لگے ہوں گے بجر سے لے کے زہر کا وقت آ گیا زہر کی نماز پڑھی پھر سب ایک کے باتیں کرنا شروع ہو گئے لیکن علی خاموش رہے جب اسر کا وقت آنے لگا تو کسی نے کہا یا علی آپ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں آپ تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہم ہی بولے جا رہے ہیں تو اب علی پہلے تو کچھ نہیں بولے تھے لیکن جب بولتے ہیں علی تو پھر علی سے آگے کوئی نہیں بول سکتا اب جو علی نے بولنا شروع کیا تو کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم فضیدتیں اپنی بیان کر رہے ہو کہ ہم نے جہاد کیا ہم نے نمازیں پڑھی ہم نے زکاة دی یہ سب چیزیں تمہیں کس سے ملی ہیں کہا ہمیں رسول اللہ سے ملی ہیں تو کہا پھر یہ بتاؤ رسول تم میں سے دے یا ہم میں سے دے تو کہا رسول تو آپ میں سے دے ہم تو ہیں قریش لیکن سب سے زیادہ قریب تو آپ سے دے تو کہا اچھا مجھ سے زیادہ قریب سے جس مسجد میں تم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ مسجد رسول نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی اور اسی مسجد میں تم سب کے دروازے نبی نے بند کروائے تھے مگر یہ بتاؤ میرا دروازہ کھلا رہا یا تمہارا دروازہ کھلا رہا سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے اور ہر کوئی ہر حالت میں مسجد میں آتا تھا نبی نے کہا ہاتھ سے یہ نہیں ہوگا صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا باقی سمپلوں میں جو آئینِ تہارت تھے جو آئینِ عثمت تھے ان کا دروازہ نبی نے کھولے رکھا اور جہاں نجاست ہی وہ سارے دروازے بند کرتی ہے تو یہ جملہ جب کہا علی نے کہ میرے علاوہ تو میں کون ہے جس کا دروازہ کھلا رہا تو لوگوں نے کہا کسی کا نیاب کا کھلا رہا ہے اس کے بعد جو جملہ کہا ہے اب اس سے قدر کیجئے گا اور یہ مولا علی کا جملہ بتا رہا ہوں اس کے بعد فورا علی نے کہا میرے علاوہ تم میں ایسا کون ہے کہ جس کے سارے بیٹے اور ساری بیٹیاں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں اللہ لوگوں نے کہا یاد ہی ہم نہیں سمجھے کہ ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں یا نہیں باہد میں ہوں جس کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہرہ کا گھر اور منتیر ایک ہے دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو اب حسین جہرہ کے گھر میں تو آئے ہی ہے خدا سے گھر میں بھی آئے اللہ 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 اور فرما رہے ہیں اللہ 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 ابھی یہ سب نہیں ابھی لاہری بات ہو رہی ہے لاہری بات ہے آتے تو تھے مسجد کے سین میں گھرمیاں چلتے ہوئے لیکن آج جا رہا ہے تو خود نبی لے کے جانا ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ ایسے عالم میں نبی داخل ہوئے مسجد میں کہ حسین نبی کے کاندھوں پر بیٹھے تھے اور صحابیوں کے جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد رسول میں جماعتی اور پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ جب رسول نماز پڑھائیں گے تو پہلی مرتبہ آج جماعت میں حسین بھی شریک ہوں گے ایمان ساجق کی روایت ہے شیخ صدوق کی کتاب ہے علل الشرائع اس کا نام ہے علل کے معنی ہے وجہ علل الشرائع شریعت کی وجہ اس کتاب میں انہوں نے سب لکھا ہے پانچ رکت نمازیں کیوں ہیں تیس روزے کیوں ہیں روزے کو روزہ کیوں کہتے ہیں زکاة کو زکاة کیوں کہتے ہیں رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں سات تواب کیوں ہوتے ہیں حج میں حج کو حج کیوں کہتے ہیں صفا و مربا کی سریح کیوں کرتے ہیں قربانی کیوں کرتے ہیں حسین کو حسین کیوں کہتے ہیں فاتما کو فاتما کیوں کہتے ہیں نماز کو نماز کیوں کہتے ہیں کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں جتنی چیزیں شریعت میں ہیں اُس کے عزل اور اسباب اُنہوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں شیخ سدوک کی کتاب سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں پہلے ہی بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں یہ نہ ہو اُم نے کہاں سے پڑھی اب مجھے ہر مجوز میں کتاب کا حوالہ دینا پڑے گا اور حوالہ میں دے رہا ہوں کتاب آپ کو نہ ملے یہ میری مجوری نہیں ہے یہ کتاب آپ تلاشی کی سعادے کے آلِ محمد فرماتے ہیں کہ جب اُس دن نبی حسین کو لے کے مسجد میں آئے اور آگے کھڑے ہوئے تو پیچھے سیدھے ہاتھ کی طرف حسین کو کھڑا کیا اور حسین کے پیچھے سارے نمازی تھے نبی کے پیچھے حسین تھے اور حسین کے پیچھے سارے نمازی تھے تو کس نے منع کیا تھا کہ پہلی سب میں حسین کو کھڑا کر دیں پھر کچھ کہہ رہا ہوں میں رسول اللہ یہ چاہتے کہ جو پہلی سب تھی اس میں حسین کو کھڑا کر دیتے نہیں اس سب سے حسین کو الگ کیا بتایا ان کی نماز اور ہے حسین کی نماز اور ہے اس لیے کہ جب خود نبی نماز پڑھانے کے لیے دوسرے نمازیوں سے الگ ہیں تو یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ حسین کو نمازیوں میں شامل کر دیں جب خود الگ ہیں تو حسین کو بھی الگ کیا اب نبی نماز کی نیت کر کے نبی نے کہا اللہ اکبر اور تقبیر کہہ کے نبی اب تقبیر کہہ کے کیا ہوتا جب تقبیر کہی ہے آپ نے تو آپ نماز میں داخل ہو گئے اب اگر آپ نے دھر در دیکھا آپ کی نماز گئی تقبیر کی اب نماز میں آ گیا جہے دن نبی نے کہا اللہ اکبر پیچھے مرکے امام حسین کی طرف دیکھا اچھا کر کوئی اور دیکھ لے ہماری مسجد میں تو وہ کہیں گے بھائی اب اب آپ دوبارہ نیت کیجئے اب کہیں کہ تقبیر کر کے پیچھے دیکھا پھر بھی نماز سے لی نبی نے تقبیر کہی چھٹے امام فرما رہا ہے تقبیر کہہ کے نبی نے حسین کو دیکھا سارے نمازیوں نے تقبیر کہی لیکن حسین خاموش رہے امام حسین خاموش نبی نے دیکھا سب نے تقبیر کہی حسین خاموش ہیں اللہ حسین خاموش تقبیر کہہ لے دوسری تقبیر کہی پھر دیکھا حسین خاموش بھائی جس کے ناز خود خدا نے اٹھائے ہوں اسے اختیار ہے کب خاموش رہے کب بہتے ہیں اور یہ میں آنے والی تقریبوں میں بتا ہوں کہ کس طرح اللہ نے ناز اٹھائے امام حسین کے اور اب تک اٹھا رہا ہے اور اب تک اٹھا رہا ہے نبی نے پھر تیسری تقبیر کہی حسین کی طرف دیکھا حسین خاموش پانچ تقبیریں کہہ چکے حسین خاموش چھٹی تقبیر کہی دیکھئے جماعت ہو کی بھی ہے یہ حسین کے سب تو کہی رہے ہیں یہ کہیں تو میں نماز چھٹو کروں خاموش جب ساتھویں تقبیر کہی تو حسین نے دونوں لات اٹھائے اللہ اکبر کیسے حسین نے تقبیر کہی پھر نبی نے آکمی تقبیر نہیں کہی نماز میں داخل ہو گئے اور پوری نماز نبی نے پڑھائی جیسے ہی نماز پڑھائی اب میرے جملے کی قدر کیلے گا کتاب کا حالہ بھی لے چکا رابی بھی بتا چکا جیسے ہی نبی نے نماز ختم کی تو پیچھے سے نمازیوں نے کہا کل تک تو ایک تقبیر کے ہوتے تھے آج ساتھ تقبیریں کیوں کہیں ہیں نبی نے کہا ساتھ تقبیریں کسی وجہ سے بھی کہیں ہو مگر سن لو آج سے نماز میں ساتھ مرتبہ تقبیریں کہنا سنت میں داخل ہے شیخ صدوق نے نماز کے باپ نے جب اس مسئلے کی وجہ لکھی کہ نماز میں ایک مرتبہ تو تقبیر واجب ہے مگر ساتھ مرتبہ سنت ہے اس سنت کی جو وجہ انہوں نے لکھی ہے اس وجہ میں جروایت کو رکھا ہے کہ جو کہ حسین کے تقبیر کہنے کے انتدار میں نبی ساتھ مرتبہ تقبیریں کہتے رہے تو اللہ نے ان ساتھ تقبیروں کو سنتِ رسول بنا دیا تو جس کی تقبیر کے انتدار میں نبی ہو کہ یہ تقبیر کہے تو میں نماز شروع کروں تو تو ستائے کی نماز کا کیا عالم ہوگا اس لئے سارے حسینی نماز کرتے ہیں اس میں کوئی ہگڑی نہیں ہے اور پھر یہ بہت آتی ہے کہ نماز افضل یا امام حسین کا ماتم افضل تو بھئی اب اس کا میں کیا جواب دوں جس شے کو اللہ نے افضل بنا دیا اس پہ ہم اور آپ کیا بہت کریں گے جو سمجھنا ہو سمجھ لیجیے سے روایت سے جو فیضلہ کرنا ہو کر لیجیے گا میں کچھ نہیں کہوں گا فیضلہ آپ کر لیجیے گا میں نے روایت سنا دی جب تک حسین نے تقبیر نہیں کہی نبی نے اپنی نماز شروع نہیں کی اب جو فیضلہ کرنا ہو کر لیجیے گا لیکن یہ دین میں رکھئے با کہ نماز مسلمانوں پر پہلی ہجری میں واجب ہوئی ہے پہلی ہجری میں جب ہجرت کی مجھد نبوی کی تعمیر ہو چکی نماز کے واجب ہونے کا حکم سورہ بکر میں نازل ہوا اور اعلان ہو گیا پانچ وقت کی نمازیں سب کو بڑھنی ہیں اور اس زمانے میں ہر وقت کی دو رکھت نماز تھی ہر وقت کی دو رکھت نماز تھی اور یہ نماز نبی کو ویسے تو ہر نبی کی امت میں نماز تھی لیکن جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نبی کو مہراج میں ملی تھی اور اللہ نے کہا تھا میں دس رکھت نمازیں تمہاری امت میں فرض کرتا ہوں تو جب نبی آئے تھے مہراج سے کچھ سالوں میں دیجرت ہوئی پہلے سال میں نماز واجب ہوئی جتنے مسلمان سے ہر وقت کی دو رکھت نماز پڑھا کرتے تھے بات پہنچ گئی اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی کتاب سے پڑھنا ہوں مدلو شرائح تھے اور سالے کے علی محمد کی روایت ہے اور ایک سوال ہے نبی تو دس رکھت پڑھتے تھے ہم سترہ رکھت چون پڑھتے ہیں بھائی مہراج میں دس رکھت نماز پڑھت ہوئی تھی دیکھ تو آپ لوگ خامو ہی پہنچ رہتے ہیں خاموشی کا رات کیا ہے یہ آج بتا یہ بھائی ذکرِ حسین میں خاموشی کیوں حسین کا ذکر ہو تو پھر لاکر کے ساتھ ہو جائے کیجئے جو جمعہ پتہ نہ ہے تحریف کرتی ہے کیجئے لاکر کے تحریف تو ہو گی نہیں لیکن یہ حسین کی داریت ہوگی اور پھر اس سے بھائیتہ یہ ہوگا بھائیتہ بھی سنجھے لیں سننے کا سواب تو آپ کمائی رہے ہیں اس وقت بولنے کا سواب بھی کمائی دیں گی ڈبل 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 اضافہ ہو جائے گا تو اپنے سواب کو ڈبل کرتے بھی اس لیے کہ آپ نمازیں ڈبل ہونے والی ہیں دس رکعت نمازیں نہ بھی پڑھتے تھے تو سترہ رکعت ہم کیوں پڑھتے ہیں سوال ہے یا نہیں ہے آپ سنیئے اللہ اگر ایک دم سے سترہ رکعت نمازیں امت کو دے دیتا تو لوگ نہیں پڑھ پاتے اس لیے کہ پہلی مرتبہ اب اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے پہلی مرتبہ یہ کسی کو مشکل کام آپ دے دیں تو وہ پریشان ہو جائے گا پہلے آسان پھر مشکل پھر مشکل پھر مشکل یہی وجہ ہے پہلے اللہ نے نماز دی اس کے بعد روزہ دیا تاکہ نماز پڑھنے آگئی اب روزہ رکھو پھر زکاة جی پھر خوم دیا آخری میں حج دیا تو سب سے مشکل چیز آخر میں ہوتی ہے نماز روزہ حج زکاة خوم جہاد آخر میں حج ہو گیا تو کیا حج سب سے مشکل چیز ہے نہیں حج سے پلٹے مشکل چیز سب سے آخر میں ہوتی ہے جب ساری باتاتیں دے چکے کہا منکنتو مولا پہادا جی مولا جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھو سب سے مشکل چیز علی جی بلایا کر سب سے مشکل چیز سب سے مشکل چیز اب جلاب تسرکت ہو گئی اب پوری دمرالی سے کہہ رہا ہوں وہاں تو شرائع کتاب کا نام ہے نمازیں ہو رہی ہیں چل رہی ہیں جیبریل آئے عشاء کی نماز سے بھی نبی کھڑے ہوئے تھے کہ آج عشاء کی دو رکت نماز نہیں پڑھیں گیا نبی نے کہا کیوں کہ اللہ اب رکات میں ادافہ کر رہا ہے اب ہر وقت کی دو رکت نہیں ہوگی عشاء کی چار رکت پڑھئے تو کہیے کیوں کہ یہ عشاء کی دو رکت نماز میں دو رکت ادافہ ادافہ کروانا چاہتا ہے یہ علی کے حصے کا شکرانہ ہے آپ نے علی کے آنے پہ جو خوشی کی تھی اللہ اس خوشی کو دو رکت کی صورت میں نماز سے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے اس لئے اب جتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھیں گے ان پر واجل ہے کہ علی کے شکرانے کو اپنی نمازوں میں شامل کریں اچھا چار ہو گئی اب چار وقتوں کی نماز دو رکت عشاء کی چار رکت پھر جبریل آ گئے جب بیٹی آئی گھر میں تب بھی خوشی کی تھی پھر جبریل آئے علی کے حصے کی آپ نے دو رکت رکھی ہیں اسلام میں دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں اور ایک عورت آدھا تصور کی جاتی ہے مرد کے مقابلے میں تو اب جب علی کے حصے کی دو رکت رکھی ہیں تو اب مغرد کے حصے میں زہرہ کے حصے کی ایک رکت رکھی ہے شامل کیجے بیٹی کا حصہ بھی شامل کیجے مغرد کے نماز دین رکت ہو گئی یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں یہاں تک کہ اب پہلی ہجری میں نماز بھجوئی تھی پہلی ہجری سے دو ہجری تک عشاء اور مغرد میں یہ ادافے ہوئے جو بتا رہا ہوں تین ہجری میں حصہ دنیا میں آئے نبی کھڑے ہوئے حصر کی نماز کے لئے اللہ نے کہا باپ کی خوشی ہے بیٹی کا شکرانہ ہے اب حصہ کے حصے کی دو رکت نمازیں حصر میں شامل کیجے اب اس کو حصر میں شامل کیجے یہاں تک کہ جب چار ہجری آئی اور حسین کی ملاد ادھوئی تو اللہ نے اپنی نمازوں کو کامل کر دیا حسین کے آنے سے خدا کی عبادت کامل ہو رہی ہے جب حسین آئے تو جبرین نے کہا اب دوہر کی نماز میں دو رکت کا ادافہ کر دیجئے نبی نے کہا یہ کیوں کہا یہ حسین کا حصہ ہے یہ حسین کا حصہ ہے تو کیا اللہ اپنے عبادت میں کسی اور کا بھی حصہ شامل کرتا ہے کیا کسی اور کا بھی حصہ شامل ہوگا ہاں انہیں کا حصہ شامل ہوگا کہ جن کے دریئے سے اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا تھا پہلے تقریر اگر ذہن میں ہو تو کہہ رہا ہوں اچھا اللہ اپنے کو ظاہر کروانے کے لیے پنجتن کو پیدا کر دے اور اپنی عبادت میں پنجتن کا کوئی حصہ نہ رکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے پنجتن کا احسان تھا خدا پر کہ اسی توحید منوائی ہے اور اللہ احسان کا بتا احسان سے رہتا ہے اس لئے لازم تھا کہ جہاں خدا کی عبادت ہو اس میں پنجتن کا شکر آدھا بھی شہر ملو اس لئے دس حصے بتا کے تھے سات حصے پنجتن کے تھے لیکن آج کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی سفر میں جاتا ہے نمازیں اپنی حالت پر واپس پلٹ جاتی ہیں جیسے پہلے تھی جیسے پہلے تھی ہر وقت کی نماز دو رکت ہو جاتی ہے لیکن میں یہ جملہ کیسے کہوں جو مجھے کہنا ہے ہر وقت کی نماز واپس پلٹتی ہے اور دو دو رکت ہو جاتی ہے سبائے مغرب کی نماز کے شہ کی نماز میں علی کا حصہ ہے دوہر اثر کی نماز میں حضرت مزین کا حصہ ہے مگر مغرب کی نماز میں نہرا کا حصہ ہے تبکہ ہتے ماں پھونگے باتے باگا باتے باگا محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ خیال نظر کہ ماں پھونگی کہنا کا عصا معافی ہوگا اور اب زائرہ کے کوئی کہے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا پہلے تو کبھی سنے ہی نہیں تو اب میں چاہ کروں ہر شہ کا ظاہر ہوتا ہے اور ہر شہ کا باطن ہوتا ہے یہ ظاہر میں تو رکات ہیں مگر نماز کا باطن آل محمد ہے اور ہر ایتی نماز جو آل محمد سے ہٹ کے پڑھی جائے اسے خدا کبول نہیں کرتا اس لیے کہ اپنی ذات کو منوانے کے لیے اس نے پنجتن کو پیدا کیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پنجتن کو نہ مانے اور اسی عبادت کریں کیونکہ پنجتن نے اس کی ذات کو ظاہر کیا ہے اور پہچنوایا ہے ان کی مانفت کے بغیر خدا کوئی نمازیں کبول نہیں کرتا اس لیے باطن کو پہلے پہچانو تاکہ ظاہر سمجھ میں آ جائے اور اگر آپ پوری دوجہ اس بات پہ لگائیں گے کہ داہر کیا ہے اور باطن کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر آپ شیطان کی عمر تک اگر نمازیں پڑھتے رہیں تک کوئی فائدہ نہیں ہے آج محمد کے بغیر نماز کا کوئی تسبور نہیں ہے حسین حصہ بنے ہیں زہر کی نماز کے اور زہر معلوم ہے زہر کے معنی کیا ہے زہر کے کیا معنی ہے جب سورا کی جرب آپ دیکھیں اور سایا پشت پہ آ جائے تو زہر کا وقت ہو جاتا ہے زہر کہتا ہے پشت کو پشت مضبوط ہو تو انسان مضبوط ہوتا ہے پشت میں اب تک بھی پھیل جائے تو پورا جسم مرباد ہو جاتا ہے حسین کا حصہ اللہ نے زہر میں رکھا ہے اور زہر پشت کو کہتے ہیں جب تک کچھ مضبوط نہ ہو اس وقت تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو سب ہو اور حسین جیتا ہو سب بہتا ہے زہر بنیاد ہے زہر پشت ہے لیکن یہ جو پشت ہے یہ پشت توہید ہے اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو جو خدا کی توہید کی پشت کو تقویت دے دے اسے حسین کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں اور پھر وہ حسین کہ جو پشت توہید کو مضبوط کرے جس حسین نے اس سے توہید کو مضبوط کیا ہے اس حسین کی پشت جسے مضبوط ہوتی ہے اسے عبادت کہتے ہیں حضرت عبادت کا لقب ہے حضرت عبادت کا لقب ہے زہرز بلایا اور یہ بھی بتا دونا ہے کہ دس مجلس ہیں جو ہیں وہ تو میں پڑھ رہا ہوں حیاتے ماں حسین پر لیکن اس کو یہ میں سمجھے گا کہ میں صرف آپ کو واقعات واقعات تو سناوں گا حسین کی لیکن اس سے کوئی نہ کوئی پیوام کہ آپ سمجھیں کہ حسین کی زندگی کا پیوام کیا ہے تو دس دن تو اس پر بات ہوگی گیارہ سفر سے لیکے بیٹھ سفر تک عبادت میں بات ہوگی اس لیے کہ عبادت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے جب تک حسینیت سمجھ پہنا ہے پہلے حسینیت مضبوط ہو اب یہ لفظ نیا ہوگا پوری نمیداری سے کہہ رہو پہلے حسینیت مضبوط ہو پھر عبادت مضبوط ہو اس طرح حسینیت ہے ویسے عبادت ہے لیکن میں عبادت کی سوانے ہی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وہ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے دبائی میں کشرا حضرت عبادت کی حیات پہ پڑھا جاتا ہوں اللہمہ کمال حضرت عبادتی صاحب نے وہ ہمارے دوستوں میں بھی ہیں انہوں نے یہ اچھا پڑھا جاتا ہے میں سوالیں ہی نہیں پڑھوں عبادت کی صرف عبادت کے علقاب کی شراب ہو گئی کہ جتنے علقاب ملے ہیں عبادت کو اس کی شراب تو جب یہ دن دن حسین کے ہوں گے تو بارت پھر دن دن عبادت سے کیسے ہوں گے اسے آپ اندازہ کر لیے تو انبیاء نے فقر کیا حسین پر انبیاء نے اور انبیاء کی کتابوں میں حسین کے تذکرے آئے انبیاء کی کتابوں میں جب پتپنتہ حسین کا تو یہود ہی آتے تھے اور نبی سے کہتے تھے ہمیں ایک بار آپ کے بیٹے کو دیسنا چاہتے ہیں نبی اپنی گول میں حسین کو لاتے تھے اور توریت کی پرانی کتابیں نبی کے سامنے کھلتی تھیں اور پرانے یہودی جو توریت کا علم رکھتے تھے حسین کے چہرے کو دیکھ کر توریت کی آیتیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے ہاں انہی کا ذکر توریت میں انہی کا ذکر توریت میں یہودی جانتے تھے کہ حسین کا ذکر توریت میں یہی وجہ ہے کہ جب یعنید کے دروار میں کتے یعنید کے نیچے حسین کا سر رکھا تھا تو اسی دروار میں یہودی بیٹھا تھا جس کا نام تھا رات جالوت اس میں جب دیکھا کہ یہ سر حسین کا ہے تو اس سے رہا نہیں گیا آلہ کے یہودی تھا اور شاہِ روم کا ثبیر تھا اس نے کہا یعنید تجھے معلوم ہے کہ تُو نے کیا ذن کیا ہے اس نے کہا تُو کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا میں حسین کو اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب حسین کا بچپن تھا اور میرا خوشبو کا کاروبایت تھا میں ایتر کی تجارت کرتا تھا میرا مدینے جانا ہوا اب دیکھئے یہ روایت کہاں سے کہاں آ رہی ہے آپ نے سنی ہوگی لیکن یہ کو روایت ہے تو دربار جدیل میں پڑھی ہوئی اور دنیا کو پتا چلا راتے جالوت کہتا ہے میرا کاروبایت تھا میں مدینے پہنچا میں نے چاہا کہ میں مسلمانوں کے رسول کو کچھ تحفہ بیش کروں تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ نبی کیا پسند کرتے ہیں تو سب نے کہا نبی کو خوشبو بہت پسند ہے میں نبی کو خوشبو تو پسند بیش کرنے کے لیے نبی کے پاس آیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ دونوں نباسے حسن اور حسین ایک تختیل کر لائے تھے اور نبی سے کہہ رہے تھے اے نانا سب سے اچھی تحریر کس کی ہے سب سے اچھی تحریر کس کی ہے رات جالوت اس وقت موجود تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نبی نے کہا کہ میرے بیٹوں تم علی کے پاس جاؤ تمہارے باپا فیضلہ کریں گے سب سے اچھی تحریر کس کی ہے رات جالوت کہتا ہے وہ دونوں شہداد علی کے پاس گئے مگر علی نے کہا تم دونوں ماں کے پاس جاؤ تمہاری ماں فیضلہ کرے گی سب سے اچھی تحریر کس کی ہے اب رات جالوت کھانے زہرہ تک تو نہیں جا سکتا تھا مگر بیان کرتا ہے میری سلمان بھاسی سے دوستی تھی سلمان کی رسائی کا نئے دہرہ تک تھی ایک بار راتے جالوت نے سلمان سے پوچھا کہ جب حسن اور حسین ماں کے پاس رہے تو فیصلہ کیا ہوا رادر تو سلمان کہتے ہیں دہرہ نے اپنا گلوبن توڑا اس میں ساتھ موٹی تھے اور کہا تھا جو سب سے زیادہ موٹی اٹھائے گا اسی کی دہریر اچھی ہوگی تین موٹی حسن نے اٹھائے تھے تین موٹی حسین نے اٹھائے تھے جب ایک موٹی رہ گیا تو جبرین نے آیا کر اس کے دو تکڑے کر دیئے تھے آدھا موٹی حسن نے لیا تھا آدھا موٹی حسین نے لیا تھا ہے تو یہودی اب اس کی مدیرہ دیکھئے وہ کہتا ہے اے یدید جس خدا کو حسین کی کشی کا اتنا خیال ہو کہ اس نے موٹی کے دو حصے کھرپا دیئے ہو تاکہ نہ حسن کو تقریب ہو نہ حسین کو تقریب ہو تو نے اسی حسین کا سر کھاتا ہے اب بتا خدا تُجھ سے کہتے راضی ہوگا خدا تُجھ سے کہتے راضی ہوگا ایک بار سپاہیوں سے کہا اس کے سر کو گھرد 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 شدہ کر دو جب راہ سے جعلو ان سے دیکھا سپاہی قریب آ رہے ہیں ایک بار روتا ہوا حسین کے سر کی طرف سوڑا جتنے مرہومین ہیں ان کی وفرہت فرما جتنے بھی بار ہیں جہتے آجی لتا فرما تاہیم آلی محمد سجل سے جلد بھول فرما خلدت مقامات کی بار سبتا ان کی دیارت کی بار بار توبی قطع فرما ربنا تقبل منا اللہ کا انتا سمیل عبیم مرحمت کیا رحمت اللہ